دوسرا واقعہ ہے ہمارے والد ماجد نور اللہ مرقدر وہ فرماتی ہے کہ میں دارلوم دیوبن میں تھا پانچ سال میں نے دارلوم دیوبن میں گزارے اور اقابر سے استفادہ کیا اور بھرپور کی ہماری حضرت نور اللہ مرقدر کی ایک بڑی خاص بات یہ تھی یہ بھی میرے لئے اور آپ سب کے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ فنا فل اساتذہ تھی اپنے اساتذہ کا ذکر وہ ایسے معصر انداز میں فرماتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہم نے تو حضرت سے سبق بھی بہت پڑے اور اس کے علاوہ گھر میں رہے اور مسلسل حضرت کو سنا تو ہمیشہ جب بھی اپنے اساتذہ کا ذکر فرماتے تھے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی آنکھوں میں تری نہ آئی ہو آنسوں نہ آئے دو فرماتے میں دارلوم دیوبند میں پڑھتا تھا دورہ حدیث کا سال تھا دارلوم دیوبند کی شورہ تھا اور اس شورہ میں حضرت مولانا محمد منظور نومانی رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور اس شورہ میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بھی شورہ کے رکم تھے چنانچہ دورہ حدیث کے سال درمیان سال شورہ کا اجلاس ہوا اور یہ حضرات بھی دیگر ارکان شورہ کی طرح تشریف لائے لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ اپنے بھانجے کو بھی لائے وہ نوخیز تھے نوجوان تھے اور اجلاس کے اختتام پر حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے دارلوم کی شورہ کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ میں اپنے بھانجے کو اپنے ساتھ لائے ہوں اور انہیں میں دارلوم میں داخل کرنا چاہتا میں نے ارز کیا کہ سال آدھا گزر چکا تھا تو شورہ نے اسے قبول نہیں کی کہ تو سال آدھا گزر گیا ہے یہ تو داخلے کا وقت نہیں ہے اس وقت داخلہ نہیں ہے تو لیکن چونکہ حضرت مولانا علی میاں کا اپنا ایک مقام تھا دارلوم ندوت العلمہ کے وہ نازم تھے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے دارلوم ندوت العلمہ کا آخری منصب وہ نازم ہے محتمی نہیں تو حضرت مولانا علی میاں عصفت نازم تھے اور دارلوم کی شورہ کے معزز اور محترم رکم تھے تو ان کی درخواست کو رد کرنا بھی آسان نہیں تھا تو شورہ نے یہ تجویز کیا کہ اب یہ تو داخلے کا وقت نہیں ہے اور ابھی باقاعدہ رسمی داخلہ نہیں ہو سکتا یہ کیا جا سکتا ہے کہ دارلوم کے کسی نہایت فاضل اور زی استعداد اور صالح کسی طالب علم کا انتخاب کیا جائے اور حضرت کے بھانجے کو اس طالب علم کے ساتھ اس کے کمرے میں رکھ دیا جائے اور وہ زی استعداد اور فاضل طالب علم حضرت کے بھانجے کو فارغ اوقات میں اس سال کے کچھ اسباق پڑھا دے اور آئندہ تعلیمی سال جب شروع ہو تو وہ اس سال کا امتحان دے کر اگلے سال میں داخل ہو اب اس پر غور شروع ہوا کہ وہ فاضل اور وہ زی استعداد اور وہ ممتاز طالب علم کون ہو تو سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ ان کا نام محمد سلیم اللہ خان ان کو ان کے حوالے کی چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ اساتذر نے مجھے گلایا اور گلا کر مجھ سے کہا کہ بھئی حضرت مولانا علمیہ کے بھانجے ہیں انہیں آپ اپنے کمرے میں رکھیں اور انہیں فجر کے بعد اثر کے بعد جب بھی موقع ملے تو اس سال کی کتابیں ان کو پڑھیں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ حضرت سے سنا اور تجربہ کیا اس کا مشاہدہ کیا کہ ہمارے حضرت وہ ان کی اگر کوئی سب سے زیادہ قابل ترجیح چیز تھی تو وہ ان کی تدریس تھی یعنی کئی دفعہ ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ پتھر کو بھی پڑھانا شروع کر دیں تو شاید وہ بھی پڑھ جائے گا یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مفتا علوم جلال آباد جہاں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے براللہ عمر قدعو کا ادارہ جو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی پہلی تعلیم گاہ تھی تو فراغت کے بعد حضرت وہاں تشریف لائے اور آٹھ سال وہاں حضرت مدررس اور نازم نازم عالی رہے تو چونکہ حضرت پر تدریس کا غلبہ تھا بہت زیادہ غلبہ تھا تو اس میں حضرت نے کئی واقعات ہمیں سنائے کہ ایک سبزی فروش تھا جو آواز لگا کے سبزی بیچا کرتا آپ نے دیکھا ہوگا گا گلیوں میں لوگ سبزی بیچتے ہیں آلو پیاز ٹیمارٹر آواز لگاتے ہیں تو اس کی آواز اکثر آیا کرتی تھی اس سبزی فروش تو ایک دن حضرت فرماتے ہیں باہر نکلا میں نے اس کو بلائے اور بلائے اس سے کہا کہ تم یہ جو سبزی بیچتے ہو صبح سے شام تک اس میں تمہیں کتنے پیسے بچ جاتے ہیں تو اس نے کہا جی دو روپے دو روپے وہ زمانے میں بہت ہوتی تھے تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی جیب سے تین روپے دیا کروں گا تم اس کو چھوڑو مدرسے میں داخل ہو جائے چنانچہ ان کو پڑھانا شروع کر دی آپ حیران ہوں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور دو دفعہ ہوئی ہے ان کا نام محمد یاسین تھا حضرت نے ان کو پڑھایا اور وہ نہایت نہایت اعلیٰ درجہ کے عالم بنے دا علوم دیوبن سے فراغت ہوئی اور پھر اسی مفتا علوم جلال عباد کے شیخ الحدیث سبزی فروش حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مفتا علوم میں ہی تھا بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں مومبتیاں اور لالٹینیں جلتی تھی تو فرماتے ہیں مغرب کے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے گھر ذرا فاصلے پڑتا مدرسی سے تو حضرت فرماتے ہیں مغرب کے بعد میں دفتر میں لالٹین جل رہی تھی اور میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک صاحب داخل ہوئے کمرے میں دفتر میں اور سلام کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے ملنا ہے تو میں نے بتایا کہ حضرت کا معمول تو مغرب سے پہلے گھر چلے جانے کا ہے اب تو وہ گھر تشریف لے گئے اور میں نے یہ سوچ کر کہ حضرت سے ملنے کے لئے آئے ہیں تو میں نے ان کو بٹھا لیا اور میں نے ان سے کہا آپ قیام کریں کھانا کھائیں رات کو آرام فرمائیں فجر کے بعد حضرت تشریف لائیں گے تو آپ کی ملاقات جائیں گے چنانچہ میں نے فوراں ان کے کھانے مانے کا انتظام شروع کیا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شکل و صورت اپنی وضا قطع سے بڑے کوئی عالم لگتے تھے تو کھانا جب لگا اور میں نے ان سے باتچی شروع کی تو میں نے پوشہ آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں تو محکمہ مال کا ملازم ہوں ریونیو بورڈ کا محکمہ مال کا ملازم ہوں اور یہاں علاقے کے اندر بعض قرقیاں ہیں وہ کرنے کے لئے آیا ہوں تو حضرت سے بھی میں نے شاہ ملاقات ہو جائے تو حضرت فرماتے ہیں دسترخان پر کھانے کے دوران میں نے انہیں ترغیب دی اور اس پر آمادہ کر لیا کہ صبح استیفہ لکھ کر میں محکمہ مال کو بھیجوں گا اور مدرسے میں داخل ہوگا سوار تھا جو پڑھانا تدریس اور ایسے مدرس میں نے تو نہیں دیکھا سبحانہ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو اساتذہ نے بلائیا اور فرمایا کہ مولانا علیمیہ کے بھانجے ہیں ان کو اپنے کمرے میں رکھیں اور انہیں پڑھائیں چنانچہ حضرت تو پڑھانے میں کمال تھا تالیب علیمی سے تالیب علیمی کے بعد چنانچہ ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں اثر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی فجر کے بعد بھی اب یہ جو بھانجے صاحب تھے یہ تھوڑے تھوڑوں دنوں کے بعد جیسے طلبہ اپنے گھاؤں اپنے گھر جاتے ہیں تو یہ لکھنو جایا کرتے اور جا کر اپنے مامو حضرت مولانا علیمیہ کو کارگزاری سنتے ہیں کہ جی وہ جو تالیب علم ہے وہ تو مجھے ایسے پڑھاتے ہیں ایسے پڑھاتے ہیں ایسے پڑھاتے ہیں اور وہ ام میں یہ خوبیاں ہیں یہ صفات ہیں اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضرت والی صاحب کا دور حدیث کا سال تھا اور آدھا سال گزر چکا تھا تو اب حضرت کا تعارف حضرت والی صاحب کا تعارف بھانجے کے ذریعے مولانا علیمیہ کو سال بھر پہنچتا رہا سال کے آخر میں پھر دارلوم دیوبند کی شورہ کا اجلاس تھا اور حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو چونکہ اب حضرت والی صاحب کا پورا تعارف ان کو ہو چکا تھا تو انہوں نے اپنے بھانجے کے ذریعے حضرت والی صاحب کو پیغام بھیجا کہ دارلوم دیوبند کے قریب ہی میں جس مکان میں ٹھہرا ہوا ہوں وہ مجھ سے آ کر ملاقات ہیں چنانچہ حضرت کو یہ پیغام ملا کیونکہ وہ تو استاد کے درجے میں تھے دارلوم کی شورہ کے رکن تھے ندوط علماء کے ناظم تھے تو حضرت فورا ان کے ملاوے پر ملاقات کے لئے تشریف لے گئے جب تشریف لے گئے تو حضرت مولانا علیمیہ نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑا کرم فرمایا آپ نے بہت احتمام فرمایا مجھے انہوں نے مسلسل مجھ سے رابطہ رکھا اور آپ کے بارے میں بتاتے رہے تو جو تعارف مجھے آپ کا ملا ہے اس کے نتیجے سال ختم ہو رہا ہے تو میری ایک رائے بہت توجہ سے سنیے گئے بات میری ایک رائے ہے اور وہ رائے یہ ہے کہ آپ فراغت کے بعد جامعہ اظہر تشریف لے گئے فراغت کے بعد جامعہ اظہر تشریف لے گئے تو حضرت والی صاحب رہے ہیں اور یہ میں نے واقعہ حضرت سے ایک دفعہ نہیں سنا درجہ نو مرتبہ سنا حضرت نے لکھا بھی ایسی تو حضرت والی صاحب فرماتے ہیں جیسی مولانا علی نیہ کا جملہ مکمل ہوا کہ آپ فراغت کے بعد جامعہ اظہر تشریف لے جائیں تو میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر فوراں جواب دیا کہ میں جامعہ اظہر ہرگز نہیں جاؤں گا تو مولانا علی نیہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے وہ سیدھے ہوکے بیٹھے تھے تو کیا کہا آپ نے تو حضرت فرماتے میں نے کہا کہ میں جامعہ اظہر ہرگز نہیں جاؤں گا تو مہا علی نیہ نے کہا مولی صاحب لوگ میری منتیں کرتے ہیں لوگ مجھ سے سفارشیں لکھواتے ہیں میں لوگوں کی سفارشیں بہت مشکل سے کرتا ہوں اور میں نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے اور اپنے پاس بلا کر یہ پیشکش کی ہے آپ نے کیوں میری بات عرد کی تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک لمحہ نہیں سوچا اور میں نے کہا کہ میرے استاد میرے شیخ شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہو نے سبق میں ہم سے کئی مرتبہ یہ عہد لیا ہے کہ جامعہ اظہر ہرگز مجھا تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہم کیوں سوچیں ہمارے استاد نے فرما دیا جامعہ اظہر نہیں جانا ہم نہیں جائیں تو حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولی صاحب آپ کو پتا ہے جس استعداد کا مجھے آپ کے بارے میں علم ہوا ہے اگر آپ جامعہ اظہر چلے گئے تو آپ سونی کی چڑیا بن جائیں گے آپ کیا بن جائیں گے سونی کی چڑیا بن جائیں گے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بغیر ایک لمحہ سوچے یہ کہا میں نے کہا حضرت اگر میں جامعہ اظہر چلا گیا تو میں مٹی کی مورتی بن جاؤں گا میں کیا بن جاؤں گا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعلیم جو حضرت مولانا علیمیہ کے بھانجے تھے کون ہیں یہ آج دارڈوب ندوت العلمہ کے نازم مولانا محمد رابع ندب حجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا ہے گلزار خیر